اسلام کے اندر کسی مخصوص ایام میں مخصوص لباس پہننا سوائے حج اور عمرے کے نہیں ہے اس کو کوئی فیشن کہا جا سکتا ہے کسی کی طرف سے گھڑی وکے چیز کہا جا سکتا ہے قرآن و حدیث کا پورا زخیرہ آپ چھاند مارے اور دیکھ لیجئے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحب البیاب آپ سفید کو پسند فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا نزول ابتدائی طور پہ ہوا حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ عنہ وہ آپ کو اپنے قریبی رشدار کے پاس لے گئی جو کہ ایک راہت تھا اور اس نے آپ کے باتیں سن کے اقرار کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے حسرت کا اظہار کیا کہ کاش کہ جب آپ کو مکہ والے مکہ سے نکالیں تو اس وقت میں زندہ ہوں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ میں تو مکہ کے سرمایہ داروں میں سے ہوں مکہ کے بڑوں میں سے ہوں مجھے کوئی کیسے نکال سکتا ہے مکہ سے اور مخرجی یا قومی میرے لوگ مجھے نکالیں گے یہ کیسی بات لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس علوم وحی تھے اور کچھ نہ کچھ اس میں اشارات موجود ہوتے ہیں تو اس نے پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا اور احوال میں نبی آخر الزمان کے اس نے پڑھا تھا کہ اس کو مکہ والے یہاں سے نکالیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ نے سوال کیا کہ وہ جہنم میں ہیں یا جنتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں اگر وہ جہنم میں ہوتا تو میں خواب میں اس کو کالی حالت میں دیکھتا میں نے اس کو سفید لباس میں دیکھا تو آپ حضرات خود غور فرما لیجئے کہ اللہ کے رسول وہ کسی شخص کے بارے میں اس کے رنگ سے اس کے لباس سے اندازہ لگا رہے ہیں اور یاد رکھیے جب ایک انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا اثر ظاہر ہونے لگے تو اس کے لباس میں وہ نظر آئے گا اسلام کے اندر مسلمان لباس کے حوالے سے آزاد نہیں ہیں جس دین کے اندر بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتایا ہے جس دین کے اندر بیت الخلا میں بیٹھنے تک کا کہا ہے کہ قبلے کی طرف فیٹ بھی نہیں کرنی اور قبلے کی طرف مو بھی نہیں کرنا جس دین کے اندر وہ مسائل کے جو عام طور پر ایک مجلس میں نہیں بتایا جا سکتے وہ بھی رہنمائی کر دی گئی ہے اس دین کے اندر لباس کے حوالے سے کوئی تعلیم نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا بنی آدم خصوزینتکم عند کل مسجد وکلو اشربو ولا تسربو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورة عراف میں ولباس التقوى ذالک خیر لباس تقوى بہترین لباس لباس تقوى کہاں سے پتا چلے گا کیا آسمان سے اترے گا اور نہیں اللہ کے محبوب لوگ اللہ کے تقوى والے لوگ کون لوگ ہیں ہر زمانے میں آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو دیکھئے انبیاء کے ورسا کو دیکھئے اللہ اللہ کرنے والوں کو دیکھئے انہوں نے جو لباس اختیار کیا ہے یہ اللہ کے تقوى کا لباس